آپ نے اکثر کسی نہ کسی کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اوپر والا ہمارے لیے دوسرے دروازوں کو کھول دیتا ہے لیکن آج ہم جن دروازوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے انہیں دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ ان دروازوں کو اوپر والا کبھی نہ کھولے کیونکہ اگر ان دروازوں کو کھولا گیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ان دروازوں کو مانا ویتحاس کے سب سے رہ سمجھ دروازوں میں سے ایک مانا چاہتا ہے تو چلیے بنا دیر کی یہ جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے ان رہ سمجھ دروازوں کے پیچھے سپرنگ ہوتل دوستوں ہوتل تو ہر شہر میں موجود ہوتا ہے جب بھی ہم کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو ہوتل میں ہی اسٹری کرتے ہیں لیکن جس ہوتل کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی نارمل ہوتل نہیں بلکہ اسے دنیا کا سب سے مسٹیریوس ہوتل کہا جاتا ہے اس ہوتل کا نام ہے سپرنگ ہوتل اور یہ کیناڈا میں بنا ہوا ہے اس ہوتل کا ایک کمرہ جسے پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے یہ کمرہ ہے روم نمبر 173 اس کمرے کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ ہوتل سٹاف بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتا اصل میں کئی سال پہلے ایک فیملی اس ہوتل میں اسٹے کر رہی تھی ہوتل مینجمنٹ نے انہیں روم نمبر 173 ایلوٹ کیا تھا اس فیملی کو اس ہوتل میں رکے ہوئے ایک ہی دن گزرا تھا کہ اگلے دن جب روم سرویس کے لیے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور جب کافی دیر نوک کرنے کے بعد بھی یہ دروازہ نہیں کھلا تو ہوتل مینجمنٹ نے ڈپلیکیٹ چابی سے روم کا دروازہ کھول دیا اور جب اندر جا کر دیکھا گیا تو اس روم میں اسٹے کرنے والی پوری فیملی مر چکی تھی اس فیملی میں ایک آدمی اور اس کی وائف اور ایک چھوٹی بچی شامل تھی اس طرح اس چھوٹی سی فیملی کی رہ سمی طریقے سے موت ہونے کی وجہ سے سب لوگ حیران رہ گئے تھے جب انویسٹگیشن کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس آدمی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مار کر خود سوسائٹ کر لی تھی اور اس حادثے کے بعد سے جب بھی کوئی گیسٹ اس روم میں رکتا تھا تو اسے یہاں چیخوں کی اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اس کے علاوہ یہاں اکثر اس روم کی دیواروں اور شیشوں پر خون کے نشان بھی دیکھنے کو ملتے رہتے تھے دھیرے دھیرے ڈر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں نے اس کمرے میں جانا بند کر دیا جب بہت زیادہ شکایتیں آنے لگیں تو اس روم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور آج کے سمیے میں بھی اس ہوتل کے اندر یہ روم پوری طرح سے سیل ہے اس کے علاوہ اس کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ کوئی اس دروازے میں نہ جا سکے دوستو ہمیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے ہسپٹل جاتے ہیں ہسپٹل ہی کے ایسی جگہے جہاں بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے لیکن جس ہسپٹل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہسپٹل باقی کے ہسپتالوں سے کافی زیادہ الگ ہے یہ ہسپتال 1970 کے سمیے میں ایسٹ ریور میں موجود نورتھ برادر آئیلینڈ پر بنایا گیا تھا جہاں ہسپٹل آبادی والی جگہ پر اور مین سٹی میں بنایا جاتا ہے تاکہ مریضوں کو یہاں آسانی سے پہنچایا جا سکے وہیں اس ہسپتال کو آبادی سے بلکل دور ایک آئیلینڈ پر بنایا گیا تھا اور ایسا کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس ہسپٹل کو انفیکٹڈ پیشنٹ کو رکھنے کے لیے بنوایا گیا تھا یہ سب کچھ خطرناک بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن سال 2004 میں کسی وجہ سے اس ہسپتال میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ آگ اتنی بھیانک تھی جس سے یہ پورا آئیلینڈ جل گیا تھا ساتھی ساتھ ہسپٹل میں موجود ایک سو اکیس لوگوں کی بھی موت ہو گئی تھی اس کے بعد اس ہسپتال کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا اب یہاں جانے پر روک لگا دی گئی ہے اور یہ ہسپٹل پوری طرح سے ویران پڑا ہوا ہے اور اس ہسپتال کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے کسی کو بھی اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے دوستو ویسے تو ہماری اس دنیا میں کئی ساری خوبصورت بلڈنگز موجود ہیں لیکن تاج مہل کو ان سب بلڈنگز میں سب سے زیادہ پرفیکٹ اور خوبصورت مانا جاتا ہے تاج مہل کو سن 1832 میں شاہ جہاں نے بنوایا تھا یہ امارت اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک بھی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج مہل کے نیچے ایک بیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے جس میں جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے جسے کئی صدیوں سے بند کیا گیا ہے اور اس کے اندر جانے کی پرمیشن کسی کو نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس دروازے کے اندر آخر کیا ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس بیسمنٹ میں شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی قبر بنوائی ہے اور اس کے علاوہ اصلی تاج مہل اسی دروازے کے اندر بنا ہوا ہے اور جو ہم باہر دیکھ رہے ہیں یہ تو اس تاج مہل کی صرف ایک کوپی ہے اور اصل میں اس دروازے کے اندر کیا ہے یہ ابھی بھی کوئی نہیں جان پایا ہے دوستو اسمال پاکس انفیکشن ڈیزیز ایسی بیماری ہے جو بہت ہی جلدی پھیلتی ہے اس کے بیکٹیریا صرف ٹچ کرنے پر ہی دوسرے انسان کی باڈی میں پہنچ جاتے ہیں اس طرح کی کئی ساری بیماریاں ہماری دنیا میں کئی بار پھیل چکی ہیں اور اسی طرح کی یہ قوفناک بیماری کے کہر سے ہم سب جوج بھی چکے ہیں وہیں اسمال پاکس جسے عام بھاشا میں چیچک بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ان سب بیماریوں میں سے ایک ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس بیماری میں انسان کی پوری باڈی پر بہت خطرناک چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور ان دانوں میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اس بیماری کے ہونے پر انسان کے انٹرنل آرگن فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جانے جا چکی ہیں لیکن سال سترہ سو اٹھانوے میں ایڈورڈ جینر نام کے ایک آدمی نے اس خطرناک بیماری کی ویکسین بنا دی تھی جس کی وجہ سے اس بیماری کے پھیلاو میں کافی کمی دیکھی گئی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیہ جیسے دیشوں نے اسمال پاکس والٹس بنا رکھے ہیں جنہیں بہت ہی سیکریٹ جگہ پر بنایا گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ انہیں نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ سیکریٹ طرح سے رکھا گیا ہے یہاں اسمال پاکس کے ایسے سیمپلز کو رکھا گیا ہے جن کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے ان سیمپلز کو دونوں ہی دیشوں نے نیوکلیئر وار میں استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے دوستو سوچ کر دیکھئے کہ اگر کبھی غلطی سے یہ ڈیزیز پھیل جاتی ہے تو اس سے ہماری دنیا کا کیا حال ہوگا اور اس طرح کے سیمپلز کو سنبھال کر رکھنا بہت زیادہ خطرناک ہے اس لیے جہاں پر انہیں رکھا گیا ہے وہاں پر بہت ہی سیکریٹ ڈورز بھی بنے ہوئے جنہیں کھولنے بھر سے شاید دنیا میں تباہی مش سکتی ہے دوستو یہ ٹیمپل ہمارے بھارت کے کیرل راجے میں بنا ہوا ہے یہ مندر بھارت سے لے کر باہر کے کئی سارے دیشوں میں فیمز ہے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے یعنی کہ پورے مندر کو گولڈ کی چادر سے کور کیا گیا ہے اور اس ٹیمپل کو مسٹیریس بنانے والی بات اس کے بیسمنٹ میں موجود چھے کمرے ہیں سال دوہزار گیارہ سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ آخر ان کمروں کے دروازوں کے پیچھے کیا چھپا ہے کئی صدیوں پہلے کیرل کے ایک راجہ نے ان کمروں کو بند کروا دیا تھا چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کری ہے اس کی موت بڑے ہی مسٹیریس ڈھنگ سے ہو گئی ہے اسی طرح ایک بار جب ایک آدمی ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو اندر سے ایک گوبرا ساپ نکل آیا اور اس ساپ نے اس آدمی کو کٹ لیا اس حادثے کے بعد ان دروازوں کو کھولنے کی ہمت کبھی کسی نے نہیں کری لیکن پھر سال دوہزار گیارہ میں اور اسے پرمیشن مل بھی گئی ان دروازوں میں سے پانچ دروازے تو بلکل ایک جیسے تھے لیکن چھٹا دروازہ اس سے کچھ الگ تھا اس دروازے پر کچھ پیٹن بنے ہوئے تھے ان پیٹن میں کچھ ساپ تھے جن کو دیکھنے سے ہی سب ڈر گئے تھے ان دروازوں میں سے چھٹا دروازہ ابھی بھی نہیں کھولا جا سکا ہے کیونکہ اس مندر کی دیکھ بھال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا گیا تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ایچ ایچ ہولمز ریسٹرینٹ دوستو آپ نے کئی ساری موویز میں کئی سیریل کلرز کو دیکھا ہوگا جو بے قصور اور معصوم لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مارتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ اصل دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو یقین آئے گا دوستو ایچ ایچ ہولمز اسی طرح کا سیریل کلر تھا یہ امریکہ میں رہتا تھا اور اسے ہی امریکہ کا فارس سیریل کلر باتایا جاتا ہے اس نے اپنے ہوتل کے اندر دوستو لوگوں کو بینہ کسی وجہ کے مار ڈالا تھا اس نے اپنے ہوتل کو بہت ہی الگ طرح سے ڈیزائن کروایا تھا جہاں لگ بھگ سو ریسٹ روم بنے ہوئے تھے جنہیں بالکل ساؤنڈ پروپ بنایا گیا تھا اور ان کمروں کے دروازوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا جنہیں صرف باہر سے ہی کھولا جا سکتا ہے یہ لوگوں کو مارنے کے بعد یا تو انہیں تیزاب میں جلا دیتا تھا یا پھر ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کر میڈیکل کالیج میں سیل کرتا تھا اس ریسٹ روم کے دروازے بھی آج تک بند پڑے ہیں جن کو انویسٹگیشن کے بعد بند کر دیا گیا تھا تو دوستو اس دنیا میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں ایسی ہی اور مسٹیریوس چیزوں کے بارے میں ہم اپنے اس چینل پر بتاتے رہتے ہیں اس لئے ہمارے چینل پر جا کر دوسری ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا ہم آپ سے وہی ملیں گے لیکن اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا موسیقی